اور بڑی خبر مل رہی ہے پنجاب پولیس نے آتنکس سنگھٹن ہزبول سے جڑے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پنجاب کے گرداسپور سے یہ گرفتاری ہوئی ہے ڈرگز اور کیش کے ساتھ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو دونوں وقتی گرفتار کیے گئے ہیں دھیان سے سنیے گا یہ ہزبول آتنکی ہلال احمد کے لیے کام کرتے ہیں اب ہلال احمد کون ہے ہلال احمد ہزبول کمانڈر جو حال ہی میں مارا گیا ریاز نائکو اس کا قریبی ہے زامری ٹیلز کے لیے رکھ کریں گے زی میڈیا سموات داتا منیش اکلا کا منیش اس بڑی خبر کو لے کر ایک تو دو وقتیوں کی گرفتاری ڈرگز اور کیش کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ہلال احمد کے لیے اور ہلال احمد ریاز نائکو کا قریبی تو اس لحاظ سے بڑی کامیاب جی ہاں بلکل عدیتی اور چندہ کی بات ہے کیونکہ جو حضور مزاہدین ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ سارے جو کشمیر میں ٹیلر گروپ ہیں وہ آئی سائی کی طرح آپریٹ ہوتے ہیں اور اس کو پنجاب میں کس طریقے سے اسٹیبلیس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو خالستانی ٹیلیسٹ ہیں ان کے ساتھ حضور مزاہدین اور باقی جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں وہ اس کو لے کر کے زیادہ چندہ ہو گئی ہے یہ دو شخص گرفتار ہوئے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے گردازپور میں آیا تھی یہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کے پاس جانتے ہیں جہاں سے انہوں نے جو وہاں ٹیلیسٹ سپلائی کی ہے ان کو وہاں کیش ملا ہے اور اس پیسے کو کشمیر لے کر کے آنا تھا جہاں پر چیررزم جو ہے وہاں ٹیلیسٹ ہیں ان کی مدد کرنی تھی اس کے ابھی جان چل رہی ہے دونوں کو گردار کر کے فلال سپورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے پولیسی پتہ لگا رہی ہے کہ ان کے پاس جو موبائل برامت ہوئے ہیں ان کے کن کے کانٹیکٹ سے کہاں کہاں انہوں نے پنجاب میں بلاقات کی تھی اور کیسے ہزبول مجاہدین پنجاب کے اندر اور اس طریقے سے جو ڈرکٹ ہے یا کیش کی جیلیوری کر رہا ہے جس سے ٹیلیوریزم دونوں اس کیٹ میں پنجاب اور کشمیر میں بڑھنے کا خطرہ ہے شکریہ منیش شکلا اس بڑی خبر کے لیے تو منیش کو آپ نے صاف صاف کہتے ہوئے سنا ہزبول مجاہدین کی کوشش کشمیر کے ساتھ ساتھ منجاب میں بھی ٹیلیوریزم کو بڑھاوا دینے کی ہے آشانتی پھیلانے کی ہے ایک چھوڑ سے بڑھنے کے لیے ہاں پر رکھیں آپ پہ جارے جائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس دیش میں جہاد کی بات کرنا گناہ ہے اگر ہم جہاں